بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے پروردگارِ عالم جو جو مومن اپنی نیک حاجات لے کر اس بارگاہ میں آیا ہے اس کی نیک حاجات کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے دعائے پروردگارِ عالم میں حکیر کے ساتھ جتنے بڑے مولا کے نام ورزاکرین علماء خطابت کرنے والے مفکرین تمام کی مولا جوڑیاں قبول فرمائے اور میرے بہت پیارے بھائی سید جان کازمی انہیں امتحان دیا ہے مالک ان کو کامیابیت آفنائے مجھ سمیت تمام طالب علم کو مولا کامیابیت آفنائے بانیان سیر امان بخاری تمام سنگت ان کے جو تمام سنگت کے ممبران ہیں مولا ان کی یہ ڈیوٹیاں قبول ہوگا قبول فرمائے اس نازک دور کی دعا اس وقت کی دعا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی شبیر کے واسطے ان میں سے کوئی خالی نہ جائے میرے اللہ اس نازک دور میں ہمارے پردے والے والس کا ظہور نصیب پڑھیں سلوات بلند پڑھیں خاندان زہرہ پر بلند سلوات پڑھیں آل محمد پر سلوات پڑھا کرو تمہیں عجر و ثواب ملے گا بہت بہت شکریہ جناب تقریبا تقریبا نائن یا ٹین میری عمر تھی نو سے دس سال جنگ دمجمہ بیٹھے ہو نو سے دس سال میری عمر تھی اور تب مجھ پہ یہ ان کریم ہستیوں نے عطا کیے تھے الفاظ جو آپ کے نوکر نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آل محمد پر سلوات پڑھا کرو تمہیں عجر و ثواب ملے گا شیعہ کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ تمہیں ماتمدار ملے گا زندہ بات شاوش سلامت رو آل محمد پر میرے سردار جو باہر تشریف فرما ہے اگر مائنڈ نہ کریں تو یہ نیاز مولا مجلس میں آ جائیں عبادت میں شریک ہو جائیں بسم اللہ آل محمد پر سلوات پڑھا کرو تمہیں عجر و ثواب ملے گا شیعہ کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ تمہیں ماتمدار ملے گا قبر میں اکیلا نہ سمجھنا اے خود کو حیدر حیدر کہنے والوں تمہیں قبر میں بھی حیدر ایک قرار ملے مل کے ختم قرآن دا سواب بہت بہت شکریہ کہ جب کبھی روزہ ابباز سے گزرتا ہے بادل پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے زندہ بات زندہ بات نہ 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 جھنگ کا میار کوئی اور ہے لیکن اس میار پہ بولیں کہ جب کبھی روزہ ابباز سے گزرتا ہے بادل سامین کے جب کبھی روزہ ابباز سے گزرتا ہے بادل پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے کٹ گئے بازو مگر شیر کا گصہ نہ گیا زخم کھا کر بکرار نظر آتا ہے شام کے حاکم کو یہ بات معلوم نہ تھی اس کو تو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ زندہ بات صدا سلامت رو مولا بات رکھیں اتنا پیارا بول رہے ہو تو چار مسرے اور گفت کر دیتا ہوں میرے پیارے بھائی جان جب آپ نے نعرہ لگایا تو دل خوش ہوا بہت بہت شکریہ جناب آپ کی میرونیاں کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون اگلے مسرے پر قیمت چاہیے مجھے کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون ملکے ہن جاگے ملنگان حضر قرار کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون چوتھے مصرے پر علی والے کا آت بلند ہونا چاہیے باقی کو چھوٹی ہے جس کو یقین ہے کہ میرا چولا نجف کے والی کی جوتی کے صدقے چلتا ہے وہ بولے دوسرے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کر دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون زندہ بات بہت بہت شکریہ میں کروڑوں دفع پڑھوں سامین واجب الاترام ناظرین ممبر وہ کہیں تو میں اگر آپ بورا مجمع کہیں تو میں شرطہ کیا مصرے پڑھتا رہوں کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون وچھلی گلے پر نلہ نباس موٹیم دینا ہے کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کر دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون زندہ بات آج کے دور میں بہت بہت شکریہ آج کے دور میں ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے کہتا ہے یزید غزی اللہ ہے بے شمار زندہ بات یہ چیز یہ ملنگا نے حیدر قرار کے دل میں ولایت علی جاگتی ہے انٹرنیشنل طور پر ہمارا ایمج خراب کیا جارہا ہے جناب کہتے ہیں شیعہ یزید کو نہیں مانتے اوہ جلیہ اوہ پاغلا تنی پتہ اگر مجھے ہی اگر مجھے ہی کوئی پال ذہا ہو اگر مجھے ہی کوئی پال ذہا ہو کوئی انسان پال ذہا ہو پالنے والا تو خدا ہے لیکن وسیلہ بنا ہو اگر مجھے ہی کوئی پال ذہا ہو تو اسے کوئی مار دے تو اس کے قاتل کا میں ترام کیسے کروں اوہ جلیہ اوہ پاغلا تنی پتہ میرے پالن آلے دا نام حسین والے علی ملکہ جنگ والوں اسے ہم نے جواب دینا ہے تُو نے بند کمرے میں یزید کا دفاع تو کر لیا آ کسی چوک میں آ کسی گلی میں آ آ اسی جنگ میں آ میں پڑھتا ہوں حسین کا کردہ تُو پڑھ یزید کا شجرہ اگر یزید کا شجرہ اس قابل ہوا تو میں بیت کر لوں گا لا ایلہ حیلاللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلی اللہ میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا میں شیعہ کلمہ چھوڑ دوں گا اگر یزید بیت کے قابل ہوا آت اوپڑ یزید کا قضار میں پڑھتا ہوں حسین کا شجرہ حسین تین شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شامل حمد کے درمیانی اللہ کا تُدبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہو گئی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہو گئی رسول کی زبان چوسی یزید کا نانا بزدل عیسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سعید المرسلین حرشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محفون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شامل نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی مواتوان سے ظاہرہ تھی جو اقلمے کے لئے سجدے سے فرموشنہ ہوتی تھی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبلائی تھا اگر حسین ہی ہے پھر تر ہاتھ بلند ہو ورنہ ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں حسین کا شجرہ تو پڑھ یزید کا کردار حسین کی ماں بزدارہ ہے جو اقلمے کے لئے سجدے سے فرموشنہ ہوتی جس کے حیاء کا نام قرآن ہے جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے یزید کا دادا سارزن کی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب سارزن کی فاصل رسول کا ترہ حسین کا دادا ابو طالب سارزن کی فاصل رسول کا ترہ یزید کی دادی ہندہ جس نے محمد کے چاچہ حمدہ کا کلیجہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بیتی اثر جس کی قبر میں رسول لٹا جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا اس لئے 26 عجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر حسین نے اعلان کیا تھا اے ولید لکھ یزید سے میں تیری بیت کروں تو کروں کیسے تیرے بابے جیسا میرا بابا نہیں تیری ماں جیسی میری ماں نہیں تو جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں تیرے دل میں کیسی گڑا پڑی تیرے دل میں کیسی گڑا پڑی اور سارچا کیمتیں تیرے دل میں کیسی گڑا پڑی توجہ اس سے اتنا حسر ہے کیوں وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو ولی کی روح کا چین ہے کبھی پوچھ اپنے خمیر سے کبھی دیکھ اپنے ضمیر میں وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ملکے زندہ بار اگر اتنا پیارا ماحول بنائی لیا ہے تو جو مصرے میری پیچان بنے ہیں پاکستان میں وہ مصرے پڑھ دیتا ہوں زاکر علی عمران جعفری چنیوڑ میں مجلس پڑھ رہے تھے مولا قدنا سزا کی رہوں تقریباً تقریباً دس گھنٹے پہلے میں مجلس میں بیٹھ گیا بانیان سے بات ہوئی تھی یہ نہیں کہ بغیر دعوت کے دیا تھا بانیان نے دعوت دی تھی دس گھنٹے ممبر پر بیٹھا رہا ہر زاکر آیا پڑھتا رہا ہر زاکر آیا پڑھتا رہا علی عمران جعفری پڑھ رہے تھے ان کے بازا کے صرف فروخ عباس نے پڑھنا تھا وہیں پہ مجلس کا اقتطام پذیر ہو لیا تھا ادھر سے آپ کا نوکر اٹھا علی عمران جعفری نے اپنا مصرہ ختم کیا نوکر نے پہلی سطر کیا چنیوڑ میں خلوولی مچ گئی چنیوڑ میں قیامت برپا ہو گئی میں نے پہلا مصرہ یہی کہا تھا علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو اے خدا پر مگر خدا کا یقین میں اس میں آرتے نہیں جنگلہ تیرا میار پوری دنیا جکائے میں علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو اے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جب وہ رحمان جب وہ رحیم جب وہ مالک جب وہ قدوس جب وہ سلام جب وہ مومن جب وہی جب عزیر جب جب آر جب متقبر جب خالق جب باری جب مصور جب کفار جب کار جب آب جب رضا جب خاتے جب علیم جب قابل جب بسے جب خافے جب رافے جب محضو سمیر وصیر اس علی پر اتنا مہربان ہو رہے علی قرش کو علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر میراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مقین میں ہوں علی فرماتے ہیں خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ وہ حسن ہے تو حسین میں زندہ بات شاباش علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر میراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مقین میں ہوں علی فرماتے ہیں خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں علی فرماتے ہیں میری عداوت دین پر ہو تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں جنگلے کنٹرول کر ہون ترے کل دات لینی میں دات کھوڑی ہے کائنات تو وٹا مثلہ ہے علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر میراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مقین میں ہوں علی فرماتے ہیں میری عداوت دین پر ہو تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں علی فرماتے ہیں خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں جنگل یا جاغ علی فرماتے ہیں بروز میں شر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے عبادت ان کے موں پر مارو جن کے دل میں علی زندہ بات سلوات بلند پڑھ دیں مقدر کی محمد بلند سلوات جو باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر سامین آزرین امام حسین کے ازادار حد نظر تک اب نظر آ رہے ہیں باہر یہاں یہاں مشرق مغرب ہر طرف مجھے مولا کے ازادار نظر آ رہے ہیں پڑھنا میں نے علی کا مقدر ہے سننے والے آپ ازادار ہیں بولنا آپ کا اس میار پہ ہونا چاہیے جو باب مدینہ العلم ہے علی کا مقدر سردار زیادہ ممبر پر آ چکے ہیں دو سے تین منٹ اور یا علی یا علی لیکن بول اس میار پہ میں اگلے سفر تک راضی جاؤں جو باب مدینہ العلم ہے علی کا مقدر جو باب مدینہ العلم ہے علی کا مقدر جو انود سلام ہے علی کا مقدر جو مرکز دائر مناقب نظام ہے علی کا مقدر جو صاحب زمزم و صفا ہے علی کا مقدر جو مصبع اتجا ہے علی کا مقدر جو بارس ومین و مکہ ہے علی کا مقدر جو حلال مشکلات ہے علی کا مقدر جو صاحب موجزات ہے علی کا مقدر جو مولا متقین ہے علی کا مقدر جو امام متقین ہے علی کا مقدر جو بلی رب العالمین ہے علی کا مقدر جو بسی رسول سکلین ہے علی کا مقدر جو فاتف بدر حنین ہے علی کا مقدر جو مدائے رضا رب جلیل ہے علی کا مقدر جو مدائے رضا رب جلیل ہے علی کا مقدر جو استاد جبرائیل ہے علی کا مقدر جو استاد جبرائیل ہے علی کا مقدر جو قلع ایمان ہے علی کا مقدر جو مفسر قرآن ہے علی کا مقدر قابے میں آیا ہو علی کا مقدر پہلی زیارت محمد کے چہرے کی کی ہو علی کا مقدر پہلی زیارت علی نے محمد کے چہرے کی کی ہو علی کا مقدر جو نفصے سید المرسلین ہو علی کا مقدر نظم چھوڑ رہا ہوں اینڈ پہ آ رہا ہوں آخر کرنا ہوں یائلی یائلی کر کے بس اجازہ چاہتا ہوں ولی اور اسی اور آخر ہو علی کا مقدر جو امام ابل ہو علی کا مقدر جو امیر والمومنین ہو علی کا مقدر جو یاسب المسلمین ہو علی کا مقدر جو عصمت دین ہو علی کا مقدر جو غالب کل غالب ہو علی کا مقدر جو مدرولہ جائب ہو علی کا مقدر جو قوت پیغمبر ہو علی کا مقدر جو قاضی اطائب ہو علی کا مقدر جو قائد اخلاق ہو علی کا مقدر جو مذریہ اخلاق ہو علی کا مقدر جو نر رقم ہو علی کا مقدر جو خروق اعظم ہو علی کا مقدر جو صدی کے اقبر ہو علی کا مقدر جو فضات المستقیم ہو علی کا مقدر جو امام محشر ہو علی کا مقدر جو سلام کا ساتون ہو علی کا مقدر جو وسیعہ پیر ہو علی کا مقدر جو کوئے ساتون پر پہنچے تو محضہ بنے علی کا مقدر جو کعبے میں آیا ہو علی کا مقدر جس کے بابا کا نام ابو طالب ہو علی کا مقدر بھائی کا نام محمد ہو علی کا مقدر بیٹے کا نام حسین ہو علی کا مقدر بیٹا حسین جیسا ہو علی کا مقدر بیٹا عباس جیسا ہو علی کا مقدر کعبے میں آیا ہو علی کا مقدر کعبے کا گوھر ہو علی کا مقدر زہرہ کا شوہر ہو علی کا مقدر اوہ اتنے مقدر ہیں علی کے یہ کملات ہیں اس علی کے اب ہم نے علی کو نہیں بڑھایا جو کہتا ہے علی کو شیعہ بڑھائی جا رہے ہیں اب ہم نے علی کو نہیں بڑھایا ارے یہ وہی علی ہے نا نا ہمیں راضی نہیں ہاں او دو تک چلو تک تیر ہاتھ بلاندنا ہے کیوں ان میں دات لینی نے تیرے کو دات کھونی ہے کیوں آزادارہ علی دا مقدرے ساتھ فتوائے کہ شیعہ علی نو بدائی جاندین بدائی جاندین نبیان تو بدائی جاندین اسی علی نو نہیں بدائی آرے یہ وہی علی ہے جو عرش مونیر پر پہنچا تو عالی سے بڑھ کر اولا بنا ممبر غدیر پر پہنچا تو مولا بس چار سے چھے سفرے ہو نام فضائل کی چار سے چھے سفرے ہو یہ آئے لئے آئے لئے مولانا بلال کازمی فرماتے ہیں بات انڈیا سے چلتی چلتی پاکستان میں آگئی مولانا بلال کازمی مولا کے عظیم شاید وہ فرماتے ہیں ایک چیرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں کسی کی چار ہیں تو نہ بولیں ایک چیرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں نو لاک چیرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں نو لاک چیرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں نو لاک چیرے پر کتنی آنکھیں اٹھارا لاکھ جو اٹھارا لاکھ آنکھوں سے نیند کھنچ لے اسے شریعت میں عباس کہہ دیں مل کے غازی فرماتے ہیں حسب نصب کے حرامزادوں غازی فرماتے ہیں حسب نصب کے حرامزادوں عجیب پستی میں دھل رہے ہو غلیز ماں کا دودھ پی کر وجود کو سر سجل رہے غازی فرماتے ہیں حسب نصب کے حرامزادوں ممبر چھوڑ رہے زنباز غازی فرماتے ہیں حسب نصب کے حرامزادوں عجیب پستی میں دھل رہے ہو غلیز ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو باواجان آپ اپنے کہیں اس جھنگ سے کہیں مجھے میرے مصرے کی قیمت دے ازنباس راضی ہو کے جا رہا ہے آپ سلار ہیں سنگت کے آپ سنگت کے معتبر انسان ہیں معتبر بندے ہیں اب اپنے یہ جھنگ ہے نا اس جھنگ سے کہیں میرے قیمت دے ازنباس راضی جا رہا ہے غازی فرماتے ہیں حصو بن نصب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈال رہے ہو غلیز ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو غازی فرماتے ہیں زمین حق میرے فاطمہ ہے اناج کھا کر بدل رہے ہو نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پاس رہے دو میات بلند کر کے ملکے نارا ہے ایدری